نمسکر دوستان ویلکم تو سنبھاؤ ایجوکیشن دس اجارین سکلا دوستان صبح گیارہ بچ چکے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ڈیلی صبح گیارہ بجے اس پیسل ویائیٹ فرویس پریچھا کے لیے آپ کی کلاس ہوتی ہے تو آپ لوگ لائیب آ جائیے گا آج کی کلاس میں ہم جی کے کے ٹونٹی فائیپ ایمپورٹنٹ کشن ڈسکس کریں گے بیت ایکشرا فیکٹ یہ سب ہی ٹاپ کے کشن ہوں گے امپورٹنٹ کشن ہے کچھ ایسے کشن ہے جو ویائیٹ فرویس پریچھا اور ایس ایسی کی کئی پریچھاں میں پوچھے گئے ہیں یہ کلاس اس پیسل ویائیٹ انٹرینس اگیام ویائیٹ فرویس پریچھا کے لیے ہے آپ لوگ کلاس کو دیان سے دیکھے گا اور کلاس کے انتے میں بتائیے گا کہ آپ کی کتنے کچھ شرائر نکلے سب سے بہلے آپ لوگ کلاس کو لائک کروئے اپنے فرینڈ گروپ سبے جگہ سر کر دیجئے گا تاکہ جہدہ جہدہ لوگ جڑ سکیں اور جو فرینڈ اس چینل پر نہیں ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے والاکن کو فیسٹ کیجئے تاکہ سبھی نوٹی فیقیشن آپ سے پہنچ کر جائیں جو کوششن نہ آئے اسے کانپی میں نوٹ ڈان کیجئے گا چلیے سورو کرتے ہیں کلاس کوششن نمبر فشت کے لئے آنسر کریے ایمپورٹنٹ کوششن ہے کیونکہ یہ کوششن دو بار بیائیٹ پرویس پریچھا میں پوچھا گا کوششن ہے پرس میں پریم بارکا پستک کو کس نے لکھا ہے آپ کا بتانا ہے پریم بارکا پستک کس کے دوارہ لکھی گئی ہے آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر ہے میتھلی سرڑ گفت آپسن نمبر بیرس خان آپسن نمبر سی بحاری آپسن نمبر ڈی مہاں دے بھی برما چلیے سبھی لوگ آنسر کریے گا بیری گوڈ بہت اچھے دوستان اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا رس خان یاس آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا کہم بارکا پستک کو رس خان نے لکھا ہے تو رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب کششن نمبر دو کیلئے آنسر کریے بتائیے گا بس خان پستک کب منایا جاتا ہے سبھی لوگ Dogشن نمبر 2 کے لئے آنسر کریے گا آنسر کریے کششن نمبر دو کے لئے آنسر دیتے سمیں کششن نمبر جرور ڈالیے گا ڈیلی آپ کی اسپیسل ایس 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 جی ڈی کے لیے کلاس ہوتی ہے سبھی لوگ ڈیلی کلاس کو جوائن کیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا سات اپریل کو یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے پرتی برس سات اپریل کو بیس سواست بس منایا جاتا ہے اس لیے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا بیری گوڈ انگلہ کشن دیکھتے ہیں کشن نمبر تین کے لیے آنسر کریے اب آپ کو بتانا ہے کٹک کس ندیک کنارے بس آئے کشن نمبر تین کے لیے آنسر کریے گا بتائیے گا کٹک کس ندیک کنارے بس آئے آپسن نمبر اتنگ بدرہ آپسن نمبر بھی گودہ بری آپسن نمبر سی کرشنا یا آپسن نمبر ڈی مہاندی دوستوں کٹک میں کیندری چامل انسندان سنستان استد ہے یہ کشن ہے ایک جان میں پوچھا ہوا کشن ہے کہ کیندری چامل انسندان سنستان کہاں استد ہے تو یہ کٹک مستد ہے اب بتائیے گا کٹک کس ندی کنار استد ہے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا مہا ندی یہ آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے کٹک مہا ندی کنار استد ہے آنگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر پور کیلئے آنسر کریے اب آپ کو بتانا ہے نملے خدمیسے کس سیر میں رانی لچمی بھائی کا سمادی استد ہے آپ کو بتانا ہے رانی لچمی بھائی کا سمادی استد یہ کہاں استد ہے آپسن نمبر ایک گوالیر میں آپسن نمبر بھی پٹنا میں آپسن نمبر سی جہپر میں یا آپسن نمبر ڈی اجن میں رانی لچمی بھائی انہوں نے 1857 کی کرانتی میں میت پوڑ بھونکا نباری تھی اب بتائیے گا ان کا سمادی استد کہاں استد ہے ویری گوڈ رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا گوالیر میں یہ آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے رانی لچمی بھائی کا سمادی استد مت پردیس کے گوالے اور مستد ہے اس لئے آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا گوڈیسیپ کارٹ سے آپ لوگ آنسر کریے گا بہت اچھے دوستان آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 5 کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے ٹیڈی چیتانی سنگٹھن کا کیندری مکھیالہ کہاں پر رہستے تھے یہ بھی امپورٹنٹ کوششن ہے یہ بھی کوششن ہے اسیسی جیڈی کی پریچہ میں پوچھا گواہ کوششن ہے آپ کو بتانا ہے ٹیڈی چیتانی سنگٹھن کا کیندری مکھیالہ کہاں پر رہستے تھے آپسن نمبر دیلی میں آپسن نمبر بیجیپور میں آپسن نمبر سی جوتپور میں یا آپسن نمبر ڈی فرید آباد میں چلیے سبھی لوگ جلدی سانسے کریے گا آپ کو بتانا ہے ٹیڈی چیتانی سنگٹھن کا کیندری مکھیالہ کہاں پر رہستے تھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا جوتپور میں راجستان کے جوت پر میں اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر سکس کے لئے آنسر کریے ہشٹی سممندت کوششن ہے آپ کو بتانا ہے مراتھا سامراج میں سمبا جی کون تھے بتائیے گا مراتھا سامراج میں سمبا جی کون تھے آپسن نمبر ہے سبا جی کے وائی آپسن نمبر بھی سبا جی کے داماند آپسن نمبر سی سبا جی کے پتر یا آپسن نمبر دی سبا جی کے سینہ پرمک آپ کو بتانا ہے مراتھا سامراج میں سمبا جی کون تھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا سبا جی کے پتر مراتھا سامراج میں سمبا جی سبا جی کے پتر تھے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر سیبن کے لئے آنسر کریے یہ بھی امپورٹینڈ کیششن ہے یہ بھی کوششن ہے اس ایسی کی پریچھاؤں میں کئی بار پوچھا ہوا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے دارڈی بنانے کے لیے کس درپڑ کا پریوک کیا جاتا ہے بتائیے گا دارڈی بنانے کے لیے کس درپڑ کا پریوک کیا جاتا ہے آپسہ نمبر اس سمتل درپڑ کا آپسہ نمبر بھی اتل درپڑ کا آپسہ نمبر سی اتل درپڑ کا یا آپسہ نمبر ڈین آن آب دی جن میں سے کوئی نہیں دارڈی بنانے کے لیے کس درپڑ کا پریوک کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا آوٹل درپڑ کا یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے داری بنانے کے لیے آوٹل درپڑ کا پیوک کیا جاتا ہے اس لیے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر آٹھ کے لیے آنسر کریے بتائیے گا ساتوان بنس کے سب سے مہان ساسک کون تھے آپ کو بتانا ہے ساتوان سامراج کے سب سے مہان ساسک کون تھے آپسن نمبر پوٹ سمیت سنگ آپسن نمبر بی قوتمی پوٹ ساتھ کرڑی آپسن نمبر سی سمک یا آپسن نمبر دی چلیے کوششن نمبر آٹھ کے لیے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے ساتوان ونس کی سب سے مہن ساسک کون تھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بی ہوگا قوتمی پوٹ ساتھ کرڑی یا آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہے دوستو ساتوان ونس کے سب سے مہن ساسر کو اتمی پتھ ساتھ کر رہی تھے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اب دیکھیں اگر ہم آپسنس کی بات کریں سمک نے ساتھ وان ونس کی استعاپنا کی تھی یہ بھی کوششن پوچھا جاتا ہے کیسا ساتھ وان ونس کے سنستعاپک کون تھے تو یاد رکھے گا سمک اور دوستوں پس سمیت سنگ نے سنگ ونس کی استعاپنا کی تھی تو آپ لوگ ان کے بارے میں یاد رکھے گا ایمپورٹنٹ کوششن ہے یہاں سے آپ کے اگرام میں کوششن بن سکتے ہیں کوششن نمبر آٹھ کا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا ساتھ وان ونس کے سب سے مان ساسک قاتمی پتھ ساتھ کر رہی تھے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر نائن کے لئے آنسر کریے اب آپ کو بتانا ہے مرگوانی راشتی ادیان اچھا کوششن ہے بتائیے گا مرگوانی نیسنل پارک یہ کہاں پرستے تھے چلیے کوششن نمبر نائن کے لئے آنسر کریے گا جسنا بھی لائک نہیں کیا ایک بار لائک کریے اپنے فرینڈ گروپ سبی جگہ سر کر دیجئے گا تاکہ ہی زیادہ زیادہ لوگ چھوٹ سکیں اور چوہ فرینڈ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے وال آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہی سبی نوٹی بھیگیسن آپ تک پہنچ سکیں آنسر کریے آپ کو بتانا ہے پہلے آپ لوگ دیان سے آپسن پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا تکہ مت لگائیے اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر ڈی ہوگا تیلنگانہ یہ آپسن امبر ڈی کررکٹ آنسر ہے یہ تیلنگانہ میں صرف ہے اس لئے آپسن امبر ڈی کررکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٹین کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے گیا کس راج کا سہر ہے چلیے کوششن نمبر ٹین کے لئے آنسر کریے گا بتائیے گیا کس راج میں ہے اے اتفردیس میں بی پنجاب میں سی بیہار میں یا ڈی پششے منگال میں آپ کو بتانا ہے گیا کس راج کا سہر ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر ڈی ہوگا بیہار کا یہ آپسن امبر ڈی کررکٹ آنسر ہے دوستان گیا بیہار کا سہر ہے اس لئے آپسن امبر ڈی کررکٹ آنسر ہوگا اب آپ لوگ کلاس ختم ہونے کے بعد کمنٹ واکس میں بتائیے گا پارٹل پتر کی ستاپنا کس نے کی تھی اس کا انصر آپ لوگ کلاس ختم ہونے کے بعد دی جئے گا چلیے کوششن نمبر ٹین کا آپسن امبر ڈی کررکٹ آنسر ہوگا گیا بیہار میں ہے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر گیارہ کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے سنگاپور کی کرنسی کیا ہے سنگاپور کی مدرہ بتائیے گا کیا ہے آپسن نمبر اے سنگاپور ڈالر آپسن نمبر بی ٹکا آپسن نمبر سی جاپانی این آپسن نمبر ڈی روپیا آپ کو بتانا ہے سنگاپور کی کرنسی کیا ہے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا سنگاپور ڈالر آپسن نمبر اے کررکٹ آنسر ہے دوستہم سنگاپور کی کرنسی سنگاپور ڈالر ہے اس لئے آپسن نمبر اے کررکٹ آنسر ہوگا انگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر وارہ گے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے سکھ دھرم کی دھارمک پستک کا نام کیا ہے بتائیے گا سکھ دھرم کی دھارمک پستک کا نام کیا ہے ویری گوڈ یہ بھی کوششن ہے سسی جیوڈی کی پریقشہ مپوسنا ہوا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے سکھ دھرم کی دھارمک پستک کا نام گوڈ اس کا خوف نمبرisher وصن نمبر ای ہو گا گرو گرندھ سائیب یہ آپسہ نمبر یہ کریکٹ آنسر ہے گرو گرن سائب سکھ دھرم کی دھرمک پستک ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر تھرٹین کے لئے آنسر کریے یہ بھی موشٹ امپورٹنٹ کوششن ہے بتائیے گا بھارت کی پہلی میلہ آسوک چکر بجیتہ کون ہے آپ کو بتانا ہے بھارت کی پہلی میلہ آسوک چکر بجیتہ کون ہے آپسہ نمبر ہے آسا بھارت کی پہلی میلہ آسوک چکر بجیتہ کون ہے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر سی ہوگا نیرجہ بنوٹ یا آپسہ نمبر سی کریکٹ آنسر ہے نیرجہ بنوٹ بھارت کی پہلی میلہ آسوک چکر بجیتہ آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر پھورٹین کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے دیکھیں اس کا انصر آپ لوگ کلاس قتم ہونے کے بعد کمنٹ وارکس میں دیجئے گا کھیل سے سمبندیت کوششن ہے کنفر میں ایک کوششن کھیل سے سمبندیت پوچھا جائے گا آپ کو بتانا ہے دورنڈ کا یہ کس کھیل سے سمبندیت ہے سبھی لوگ اس کا انصر کلاس قتم ہونے کے بعد کمنٹ وارکس میں دیجئے گا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 15 کے لئے آنسر کریے کوششن نمبر 15 کے لئے آنسر کریے گا بتا یہ بھارت کا پہلا میٹکل کالیج کس سیر میں اسطاپیت کیا گیا تھا آپ کو بتانا ہے بھارت کا پہلا میٹکل کالیج کس سیر میں اسطاپیت کیا گیا تھا آپسن نمبر ایک کولکاتا میں آپسن نمبر بھی ممبئی میں آپسن نمبر سی دیولی میں آپسن نمبر دی چیندائی میں بھارت کا پہلا میٹکل کالیج کس سیر میں اسطاپیت کیا گیا تھا چلے آنسے کریے گا گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کولکاتہ میں یہ آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستان بھارت کا پہلا میٹکل کولیگ کولکاتہ میں اسطابق کیا گیا تھا اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا کولکاتہ پشی منگال کی رات دانی ہے کولکاتہ ہوگلی ندیک کنارے بسا ہوا ہے ایک کوششن پوچھا جاتا ہے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم یہ کہاں پر ہے تو یہ دوستان کولکاتہ میں اسطابق ہے چلے آنسر نمبر پندرہ کا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب آنسر کریے ہیں کششن نمبر سولہ گلی ہے یہ بھی کششن یہ تو کششن کئی بار اساسی کی پریچھا میں پوچھا ہوا کششن ہے آپ کو بتانا ہے گنگ ٹوک کس کی رات دانی ہے بتائیے گا گنگ ٹوک کس کی کیپٹل ہے اے ترپرا کی بی اسم کی سی سکم کی یا ڈی میجورم کی آپ کو بتانا ہے گنگ ٹوک کس کی رات دانی ہے گوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر ہے آپسن نمبر سی ہوگا سکم کی یا ایڈن گو سکم کی رات دانی ہے اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر دیسپور اسم کی رات دانی ہے آئی جول میجورم کی رات دانی ہے آپ لوگ چارہ آپسن کے بارے میں یاد رکھیں گا چارہ سے آپ سے الگ الگ کوششن پوچھے جا سکتے ہیں کوششن نمبر سولہ کا آپسن نمبر سی کرریکٹ آنسر ہوگا گنگ ٹوک سکم کی رات دھانی ہے اب آنسر کریے ہیں کوششن نمبر سیبنٹین کے لیے بتائیے گا رڈجی ٹوپی کس کھیل سے سمبندی تھے اچھا کوششن ہے بتائیے رڈجی ٹوپی یہ کس کھیل سے سمبندی تھے آپسن نمبر ہاکی سے آپسن نمبر بھی فٹوال سے آپسن نمبر سی کرکٹ سے آپسن نمبر ڈی پیڈ مینٹن سے آپ کو بتانا ہے رڈجی ٹوپی کس کھیل سے سمبندی تھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کرکٹ سے آپسن نمبر سی کرریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر ایٹین کے لیے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے حرید دوار کس ندیک کنارے بسا ہے حرید دوار اترا کھنڈ میں ہے اب بتائیے گا کس ندیک کنارے بسا ہے کوششن نمبر ایٹین کے لیے آنسر کریے ایس ایسی جیڈی کی پریقشہ میں جی کے کے ایسی پرکار کے کوششن پوچھے جاتے ہیں آپ لوگ دھیان سے کلاس کو دیکھئے اور کلاس کے انت میں اپنا سکور جرور بتائیے کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا گنگا یہ آپسن نمبر ایک کرریکٹ آنسر ہے دوستان حرید دوار گنگا ندیک کنارے بسا ہے اس لئے آپسن نمبر اے کرریکٹ آنسر ہوگا پوچھا گیا تھا پٹنا کس ندیک کنارے بسا ہے یہ کوششن ایس ایس ای جیڈی پر ایک چاپ پوچھا ہوا کوششن ہے تو یاد رکھئے گا پٹنا بھی دوستان گنگا ندیک کنارے بسا ہے آنگے بڑھتے ہیں اب آنسر کریے کوششن نمبر نانٹین کے لیے کررینٹ سے کوششن ہے آپ کو بتانا ہے برطمان میں جل سکتی منتری کون ہے چلیے کوششن نمبر نانٹین کے لیے آنسر کریے گا پہلے آپ لوگ جہاں ساپسن پڑھے اس کے بعد آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا گجین سنگ سے خوابط یہ ساپسن نمبر اے کرریکٹ آنسر ہے دوستان برطمان میں جل سکتی منتری گجین سنگ سے خوابط ہیں اس لئے آپسن نمبر اے کرریکٹ آنسر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر پیس کے لیے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے ستکوسیا ٹاگر ایجر یہ کس پردیس میں استیت ہے ستکوسیا ٹاگر ایجر بھارت کے کس راج میں استیت ہے ایمت پردیس میں بی راجستان میں سی اوڈسا میں یا ڈی اتہ پردیس میں آپ کو بتانا ہے ستکوسیا ٹاگر ایجر کانا استیت ہے گوڈ رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا اوڈسا میں یا ساپسن نمبر سی کرریکٹ آنسر ہے سککو سیا ٹائگر ریجر اوٹسا مستت ہے اس لئے آپسن نمبر سے کریکٹ آنسر ہوگا ایسا سی جیڈک پریشن پوچھا گیا تھا چلکا لیک چلکا جیل کہاں پر ہے تو یہ بھی دوستوں اوٹسا مستت ہے آنگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٢٠١ کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے ارتساست کا جنگ کسے کہا جاتا ہے یہ بھی کوشن ایسا سی جیڈک پریشن پوچھا ہوا کوشن ہے بتائیے گا ارتساست کا جنگ کسے کہا جاتا ہے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا ایڈم اسمیت کو یا آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے دوستوں ایڈم اسمیت کو ارتساست کا جنگ کہا جاتا ہے اس لئے آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے آنگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٢٠٢ کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے لویس پٹھار کہاں استیت ہے چلیے کوششن نمبر 22 کے لئے آنسا کریے گا بتائیے لویس پٹھار کہاں استے تھیں آپسن نمبر A کینیڈا میں آپسن نمبر B rek sweet آپسن نمبر C چائنا میں آپسن نمبر D جاپان میں آپ کو بتانا ہے لویس پٹھار کہاں استے تھے جوڈ اغطاق ہے آپسن نمبر C ہوگا چائنا میں آپسن نمبر C کریکٹ آنسار ہیں دوستا ٹ Emily چین میں استے تھے اس لئے آپسن نمبر C کریکٹ آنسار ہوگا اب دیکھیں اگر ہم چین کی بات کریں چین بھارک کا پڑوسی دیس ہے آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے چائنہ کی کیپٹل آپ کے اکجام میں پوچھی جاتی ہے کہ چائنہ کی رات دھانی کیا ہے تو دوستان چائنہ کی رات دھانی وی جنگ ہے ایک کوششن اور پوچھ سکتے ہیں کی برتمان میں چائنہ کے پریسیڈنٹ کون ہے سی جنپنگ برتمان میں چائنہ کی راشپتی ہے آنگے بڑھتے ہیں لویس پتھار چین میں استطح ہے کوششن نمبر ٹونٹی ٹو کے لئے آنسر کریے بتائیے گا دودھ میں پائی جانے والی سرکرا کا نام کیا ہے آپ کو بتانا ہے دودھ میں پائی جانے والی سرکرا کا نام کیا ہے چلیے کوششن نمبر ٹیس کے لئے آنسر کریے گا یہ بھی اچھا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے دودھ میں پائی جانے والی سرکرا کا نام کیا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا لیکٹوج یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان لیکٹوج دودھ میں پائی جانے والی سرکراہ کا نام ہے آنگے بڑھتے ہیں قوششن نمبر 24 کیلئے آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے پرندہ بن گارڈن یہ کہاں پرستے تھے چلیے قوششن نمبر 24 کیلئے آنسر کریے گا بتائیے پرندہ بن گارڈن کہاں پرستے تھے اے ماتھرہ میں b منالی میں c محصور میں d محالی میں آپ کو بتانا ہے پرندہ بن گارڈن کہاں پرستے تھے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا محسور میں یہاں آپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر ہے پرندہ بن گارڈن محسور میں استیت ہے آنگے بڑھتے ہیں آج کا لاشت کوششن آپ کے سامنے ہے کوششن نمبر ٢٥ ہے کوششن ہے دوستاں نمی میں سے کون سا یوگ میں صحیح سمیلت نہیں ہے یہ چاروں آپسن دیئے گئے ہیں چاروں آپسن کو دھیان سے پڑھئے اور بتائیے کون سا آپسن غلط ہے چلیا کوششن نمبر ٢٥ کے لئے آنسر کرئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا یہ اس نے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے کیونکہ ونگلورو یہ کرناٹک کی رات دانی ہے اور کرناٹک میں ہے اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا ماں کی آپ لوگ یاد رکھے گا پڑے مہاراشٹ میں ہے میرٹ اتفردیس میں ہے کھرانچی جھرکھنڈ میں ہے چلیا کوششن نمبر ٢٥ کا آپسہ نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا بہری گوڈ بہت اچھے دوستوں چلیے دوستوں آج کی کلاس میں ہم نے جی کے ایمپورٹینڈ کوششن ڈسکس کیے بیت ایکشہ فیکٹ آئی ہوپ آپ سبی کو یہ کوششن سمجھ آئے ہوں گے سو لائک کریے سو کریے چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفیکیسن آپ تک پہنچ سکیں آپ لوگ اپنا سکور کمنٹ وارکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے کتنے کوششن رائیڈ نکلے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں تینکیو گائز تینکیو پور واشنگ وارڈ بلاس یو آل